موسیقی اسلام علیکم ویلکم ٹو فوڈ پرفیکشن چینل فوڈ پرفیکشن چینل سے آج ہم آپ کے ساتھ بہترین اور مزیدار قسم کا چنہ پلاو کی ریسیپی شیئر کرنے جا رہے ہیں اس بار جب بھی آپ لنگر بنا کر بانٹیں تو یہ چنہ پلاو ضرور بنا کر بانٹیں آپ کو بہت زیادہ یہ پسند آئے گا اور کھانے والے آپ کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکیں گے تو چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ چنہ پلاو بنانے کی ریسیپی شیئر کرتے ہیں سب سے پہلے چار کلو چنے رات کو بھیگو کے رکھتیں یا چھے گھنٹے کم از کم چنے کو بھیگو کے رکھیں اس کے بعد اس میں کھانے کا سوڈا لگا کر اس کو دو گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں اور پھر ایک پتیلے میں ڈال کر اس کو اُبالنے کے لیے رکھ دیں گے اس کے ساتھ اس میں اتنا پانی ڈالیں کہ چنے گل جائیں اور اس کا کچھ سٹاپ جو ہے وہ بچ ہے یعنی چنوں کی تھوڑی یخنی جو ہے وہ بچ بھی جائے اب اس میں تین کھانے کے چمچ لونگ ڈال دیں چار کھانے کے چمچ دارچینی ڈال دیں نمک حسب زائقہ ڈال دیں نمک تھوڑا احتیاط سے ڈالیں گے کیونکہ نمک بعد میں چاولوں کے اندر بھی ہم شامل کریں گے یہ ساری چیزیں ڈالنے کے بعد دیکھچے پر ڈھکر رکھ کر چنوں کو اُبال لیں اب ہم ان ساری چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں جو کہ ہم اس بہترین اور مزے دار چنہ پلاو میں ڈالیں گے اس چنہ پلاو میں ہم چودہ کلو چاول اور چار کلو چنے کا استعمال کریں گے تو چلیں اب بہترین اور مزے دار چٹ پٹا چنہ پلاو بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے دیکھچے میں ہم دو کلو کوکنگ آئل ڈال دیں گے اس کے بعد اس میں دو کلو کٹی ہوئی پیاس ڈال دیں اور اس کو اتنی دیر تک فرائی کریں گے کہ اس کا خوبصورت سا گولڈن کلر ہو جائے جب پیاس کا کلر خوبصورت سا گولڈن براؤن ہو جائے گا تو ہم سب سے پہلے اس میں آدھا کلو کٹا ہوا لسن ڈالیں گے اگر آپ ہیلتھ ریلیٹڈ ریمیڈیز کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یوٹیوب پر ہمارے دوسرے چینل ٹیسٹڈ اینڈ پرائیڈ کو سبسکرائب کریں اس کے اندر تھوڑی سی چنوں کی یخنی نکال کر ڈال دیں تاکہ پیاس جو ہے وہ بہت زیادہ نہ جل جائے اب اس میں آدھا کلو کٹی ہوئی ادرک ڈال دیں اس کے ساتھ اس میں کٹی ہوئی لال مرچ ڈال دیں آپ ہماری بہترین اور مزیدار اور پرفیکٹ ریسپیز کو انسٹاگرام پر اور فیس بک پر بھی دیکھ سکتے ہیں آپ چاہیں تو کٹی ہوئی لال مرچ کی مقدار تھوڑی سی کم بھی کر سکتے ہیں تھوڑی دیر اس کو بھونیں گے تاکہ مرچ کا کچھا پن ختم ہو جائے اب اس میں دو کلو کٹی ہوئی ٹیماتر ڈال دیں اور ساتھ ہی نمک بھی ڈال دیں تاکہ ٹیماتر جو ہیں وہ اچھی طرح سے نرم ہو جائیں اور جلدی سے بھون جائیں پانچ سے سات منٹ تک ٹیماتروں کو ہم مسالے کے اندر بھونیں گے تاکہ ان کا کچھا پن ختم ہو جائے اب ہم یخنی کے بغیر ابلے ہوئے چنیں ٹیماتروں کے اندر ڈال دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چنیں بہت اچھی طرح گلے ہوئے ہیں مگر سارے دانیں الگ الگ ہیں چنیں ڈالنے کے بعد ہم مسالے کے ساتھ اس کو اچھی طرح بھون لیں گے تاکہ ان کے اندر نمک مرچ اچھی طرح رچے اب چاولوں کی مقدار کے حساب سے ہم اس کے اندر پانی ڈالیں گے لیکن سب سے پہلے ہم چنوں کی جو بچی ہوئی یخنی ہے وہ ناب کر چنوں کے اندر شامل کر دیں گے کوب بلکل بھی نہ گرائیں کیونکہ اصل ذائقہ جو چنہ پلاو کا ہے وہ اسی یخنی کے اندر ہے چنہ پلاو کے اندر ہم پانی کا استعمال بہت احتیاط سے کریں گے تاکہ چاول بیٹھ نہ جائیں اب اس کے اندر ایک پیالی زیرہ ڈال دیں گے تقریباً پانچ سے چھے ٹیبل سپون کٹی ہوئی کالی مرچ اس کے ساتھ کھانے کا ایک چمچ پیسے ہوئے لونگ بھی ڈال دیں گے آدھا کلو پانی میں بھیگی ہوئی املی اس کے اندر شامل کر دیں گے آدھا کلو مکس اچار اس چنہ پلاو کے اندر ہم ڈالیں گے کٹی ہوئی یا پیسی ہوئی آدھا کلو سبز مرچ اس کے اندر ہم استعمال کریں گے اب ان ساری چیزوں کو چنوں کے ساتھ اچھی طرح مکس کر دیں تاکہ چنوں کے اندر اس کا فلیور اچھی طرح سے آ جائے گوڈ کالیٹی چودہ کلو چاولوں کو میں نے ایک گھنٹہ پہلے پانی میں بھیگو کے رکھ دیا تھا اب اس کا پانی نتھار کر ہم چنوں کے اندر چاول شامل کر دیں گے جب بھی آپ اتنی بڑی کونٹیٹی میں چاول بنائیں تو آپ بہت اچھی کالیٹی کے چاول لیں تاکہ وہ پکنے کے بعد ان کا ریزلٹ بہت اچھا آئے چاول ڈالنے کے بعد ہم چمچ اچھی طرح چاولوں کے اندر چلائیں گے تاکہ چنے اور چاول صحیح طریقے سے مکس ہو جائیں اگر ہم چاولوں میں چمچ صحیح طریقے سے نہیں چلائیں گے تو کہیں پہ چاول زیادہ ہوں گے تو کہیں پہ چنے زیادہ ہوں گے تو اس لیے جب آپ پانی میں چاول ڈال دیں تو اس کے بعد چمچ کو بہت اچھی طرح سے چلا دیں چاولوں میں جب ہلکا ہلکا پانی رہ جائے تو اس وقت آپ اس کو دھکن لگا کر ہلکی آگ پر دم کے لیے چھوڑ دیں تقریباً 20 سے 25 منٹ ہم اس کو ہلکی آگ پر دم پر رکھیں گے اور پھر اس کے بعد ہم چولہ بند کر دیں گے چولہ بند کرنے کے بعد بھی ہم پانچ منٹ کے لیے چاولوں سے دھکن نہیں اٹھائیں گے جب پانچ منٹ گزر جائیں گے تو اس کے بعد ہم دھکن اٹھا کر چاولوں کو چمچ کے ساتھ اچھی طرح سے مکس کر لیں گے دیکھیں ماشاءاللہ کتنا بہترین کھلا کھلا چاول نظر آ رہا ہے اور چٹ پٹا اچاری چنا پلاو تیار ہے یہ چاول جتنے دیکھنے میں خوبصورت نظر آ رہے ہیں کھانے میں اس سے کہیں زیادہ مزیدار ہیں اب آپ اس کو اپنے گھر والوں کو کھلائیں اور لوگوں کو کھلائیں آج کی ریسیپی کے لیے اتنا ہی ایک اور نئی اور پرفیکٹ اور مزیدار ریسیپی کے آنے تک کے لیے اللہ حافظ